اسلام علیکم دوست میں آج آپ کو بتاؤں گا فوٹنگ پلان کے بارے میں اور فوٹنگ کا سیکشن اور کالم کا سیکشن اس سارے کے سارے میں میں آپ کو بریو کروں گا اس کو بنانے کا طریقہ اور یہ کیسے بنائی جاتا اور اس کو پڑھنے کا طریقہ تو دوست آؤ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک پلارٹ ہے تو جس کی لمبائی اور چڑھائی آپ کے سامنے میں اس کی ذرا چڑھائی جو ہے اس کو اور لمبائی کا سائز جو ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑھالوں پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے میں اس کو ایک فٹ اس کا سائز کر دیتا ہوں جو تاکہ یہ پڑھنا جائے اور میچ کی میں کمار دیتا ہوں یہ ہمارے پاس اس کی چڑھائی اور لمبائی جو ایک سو دو فٹ ہے تو دوست اس کے اندر کیا کیا ہوا ہے کہ یہ والی جو ہے وہ ہمارے جو ہیں وہ فوٹنگ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے تو میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ اس کا سینٹر ٹو سینٹر جو ہے وہ کتنا ہے تو دوست یہاں پہ آگے آپ کو میں اس کی جو ہے وہ سائز بتا دیتا ہوں اور ادھر آ کر میں اس کی کیا کرتا ہوں آپ کو دوسرے روک پہ دوسری ڈکچن پہ میں اس کی آپ کو وہ سپیس بھی دوست بتا دیتا ہوں تو یہ تیس فٹ کے ایک سائیڈ اس کی تیس فٹ پہ ہے اور دوسری جو ہے وہ ستارہ فٹ پہ ہے تو دوست جیسے یہ ہمارے پاس یہ پولاٹ ہے یہ ساٹھ فٹ بائی جو ہے وہ ایک سو دو فٹ ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے یہ کالم لگے ہوئے ہیں گل reply اس سائیڈ پہ وہ ستارہ فٹ ہے اور اس سائیڈ پہ وہ تیس فٹ ہے تو دوست سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی اندر جو ہے وہ ڈیزائن کے حساب سے جو فرنڈیشن ہے وہ لگے گی تو جیسے یہ ہمارے پاس فرنڈیشن بڑھنی ہوئی ہے پانچ فٹ تین انچ اور یہ بڑھنی ہوئی ہے ساری چھے فٹ تین انچ اور یہ سات فٹ تین انچ ہے تو دوستو یہ اس طرح کے ہماری جو فرنڈیشن ہے وہ آپ نے درا کرنی ہے ڈیزائن کے حساب سے جو یہ دیزائنر ہوتے ہیں سٹیل ڈیزائنر وہ جو ہوتے ہیں وہ اس کی جو ہوتی ہے وہ لوڈ وغیرہ کلکولیشن کے حساب سے وہ اس کی فرنڈیشن جو ہے وہ نکالتے ہیں دوستو یہ ہمارے کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پل unatt کے اندر یہ سارے جو ہیں وہ فٹ تین جو ہیں وہ لگا لیتا ہے تو دوستو اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ وہ بناتے ہیں جو یہ پڑھتے ہیں اس کے لیے جیسے فٹنگ کا سائز اور کالوم کا سائز اسی ساتھ سے وہ لکھے دیتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک اس کا جو بورڈر بنا ہوا ہمارے فٹ تین کا تو یہ ڈراغ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے یہ فوٹنگ ون ہے فوٹنگ ون اور سی ون کیوں لکھا جاتا ہے میں اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں یعنی کہ یہ جو فوٹنگ ہے اس کا نام انہوں نے ون رکھ دیا اور ایسے ہی یہ فوٹنگ جو ہے اس کا نام بھی انہوں نے ون رکھ دیا تو دوست اس کا نام بھی فوٹنگ ون ہے یعنی کہ جو سائز کے حساب سے ایک ہی آپ کی فوٹنگ ہو اس کا نام جو ہے وہ فوٹنگ ون رکھ دیا جاتا ہے اس کو میں نے کاپی کر کے میں سبی کے اوپر یہ پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھے دوست تو یعنی کہ یہ ہماری جو فوٹنگ ہے وہ ایک ہی سائز کی ہے تو اس کا نام جب آپ نے چینج کرنا ہے اگر مین کہ اس فوٹنگ کا نام جو اس کا سائز اور ہوگا تو وہ والا ہماری فوٹنگ جو ہے وہ ٹو ہو جائے گی ایکچولی میں اسے نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایسے ہی جیسے یہ ہمارا کالم ہے اس کا سائز جو ہے وہ نو انچ بائی جو ہے وہ ڈیڑھ فٹ ایک فٹ چھے یعنی کہ یہ نو انچ ہے اور دوسری روک پہ جو ہے وہ ایک فٹ چینج ہے تو ہمارے سارے کالم جو ہے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک ہی سائز کی ہے اس کی بھی میں احتیاطن جو ہے یہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج گا لیتا ہوں تو دوست یہ جتنے کالم ہمارے لگے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے اس کا سائز سیم ہے اگر کالم کا سائز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو لیتا ہو تو یہاں پہ کالم پھر ہم لو سی ون سی ٹو سی تھری وہ کار لیں گے تو ایکچلی یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے کالم ہیں سارے کے سارا جو ہے وہ سائز ایک ہے اس لیے میں کسی کا بھی نام چینج نہیں کر رہا ہوں تو نام چینج کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا سائز بھی چینج ہونا چاہیے یا اس میں کوئی نہ کوئی فرق کرنا چاہیے تو دوست یہ سارے کے سارے کیا ہے ہمارے جو ہے یہ کالم لگ گیا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اب کہ جتنے بھی یہ آپ کے کالم لگے ہیں یہ سارے کا سارا ہمارے پاس یہ ڈیش لینڈ یعنی کہ اس کا سینڈر لینڈ بھی مارک کرنی ہے تو دوست میں آپ کو کار کے خاتہ بھی بتاتا ہوں جیسے یہ میرے پاس یہاں سے میں نے میچ کیا اور یہ والی ہماری جو ہے وہ اس کی سینڈر لینڈ مارک ہو گیا تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ میں نے فوٹنگ پلان لکھا اس کا نام نیچے لکھ دیں اور اس کا یہ جو ہے آپ نے اس کے آگے کیا کرنا آپ نے اس کے نام لکھنے ہے کہ یہ کالم کون سا ہے کالم وان کالم ٹو کالم تھری اس طرح کے آپ اس کا نام لکھیں گے میں اس کا جو جو ہے وہ بھی چینج کر دیتا ہوں جو اس کی ڈیمنشن ہے اس کا سینڈر لینڈ جو میں نے لگائی ہے یہ سینڈر لینڈ لگانی ضروری ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اس کا ڈسٹنس بتاتا ہے ٹھیک دوست تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی میں اس کی سینڈر لینڈ لگا دیتا ہوں یہاں پہ راکے یہاں تک بھی میں اس کی سینڈر لینڈ لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی میں یہ سینڈر لینڈ آرڈی لگی ہویا تو دوست میں نے کیا کیا اس کی سینڈر لینڈ کو میں نے کانٹینیو کر دیا اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے نام لکھنے ہوتے ہیں کہ یہ کون سا کالم ہے یہ کون سا کالم ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے لکھا جاتا ہے جیسے یہ میں نے ایک سرکل لگا ہے اور اس کے اندر میں احتیاطاً اور آپ کو بتانے کے لیے میں نے کیا کیا اس کو کپی کیا کپی کر کے میں کیا کرنے لگا ہوں اس کے نام رکھنے لگا ہوں ایک مساہ کے طور پر میں نے اس کا نام رکھ دیا وان ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کالم کوئی کون سا ہوگا یہ ہمارا کالم وان ہے تو میں نے اس کو اس کو سینڈر کیا اور اس کے اندر جا کے میں نے اس کا سائی جو ہے وہ بڑھا دیا تو یہ ہمارے پاس کون سا کالم ہو گیا یہ ہمارے پاس کالم ون ہو گیا ٹھیک دوست تو اس کے بعد ہم یعنی کہ اس کی روے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارا کیا ہو جائے گا یہ ہمارا کالم جو ہے وہ ٹو ہو جائے گا تو میں نے کیا کہ یہ ہے اس کا کالم کا نام میں نے رکھ دیا جو ہے وہ ٹو رکھ دیا تاکہ ہمیں پہچان رہے کہ یہ کالم کون سا ہے وہ کالم کون سا ہے سبھی کالم کا ہم نے جو ہے وہ نام رکھ دینا ہے کالم ون کالم ٹو اور پھر ہمیں پسا چلے گا کہ کالم 1 اور کالم 2 جو ہے اس کا سٹیل اور سائز اور اس کے اوپر جتنا آپ نے وہ کچھ چینجن کرنا ہے تو وہ کار لیں گے تو دوست یہ ہمارا ہو جائے گا ہے اس طرح left to right یا right to left left تو دوست اسی طرح اس سائیڈ پہ بھی آپ نے کالم کے نام دینے ہوتے ہیں کوئی بھی جو آپ کو یہ بتائے کہ یہ کالم کونس ہے تو دوست میں نے کیا کیا اس کے اندر بھی میں کیا کہتا ہوں کہ لائننگ لگا لیتا ہوں تو یہ دوست میں اس کی لینے لگانے لگا ہوں سینٹر لائن تاکہ ہماری جو فٹنگ پلان جو ہے آپ لوگ کو صحیح طرح سمجھا جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں تو یہ میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے آپ اس کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں جیسے ہم نے ادھر وان ٹو تھری رکھا اور اس سائیڈ پہ میں کیا رکھ دیتا ہوں میں اس کا نام رہ دیتا ہوں اے اے رکھ دیا کہ آپ لوگ کر کے یہ لے دوست میں نے اس کا نام اے رکھ دیا اور ایسے میں دوسروں کالم کے ہوئے اس طرح یہ ہے کہ ہمارا دوسرے دونوں سائیڈ پہ ہم لوگوں نے کیا گیا ان کے نام رکھ دیئے تو دوست اس کو میں سینٹر کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ سٹنڈرڈ ہو اور رکائرمنٹ کے مطابق ہو یہ دوست میں نے اس کا نام اے رکھ دیا اور اس کا نام میں نے کیا کیا اس کا نام میں نے بی رکھ دیا یہ لے میں نے اس کا نام بی رکھ دیا اس کے بعد یہ میں نے اس کا نام جو ہے وہ سی رکھ دیا یہ لے دوست میں سا سات آپ کو بتاتا چلتا ہوں اور اس کا نام میں نے سی رکھ دیا اور اس کے بعد میں اگلے کا نام جو ہے وہ ڈی رکھ دیا ہے تو اس کے ن質 نام ڈی رکھ دیا لو دوست اس کا نام میں نے کیا کیا ہے میں نے ای رکھ دیا تو دوست مجھے مید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی ای ای ایف ایف کے بعد میں نے اس کا نام ایف جی رکھ دیا ہے تو دوستو یہ ہمارے پاس جتنے کالم ہے یہ سارے کے سارے میں آپ کو سبجانے کے لیے یہ اس کے میں نے نام رہ دیا یہ سٹنڈر چیزیں تاکہ جو آپ کی جو چیزیں ہیں وہ واضح ہو جائیں اور کلیر ہو جائیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے تو دوستو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارا کیا بن گیا یہ ہمارا فوٹنگ پلان بن گیا بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ فوٹنگ پلان گیا تو فوٹنگ پلان یہ چیز ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ نے کالموں کو لگانا ہوتا ہے جو آپ کالم لگاتے ہیں بیلڈنگ کے اور ان کی جو نمبرنگ آرتے ہیں اور جو آپ نے یہ اس کے ڈسٹنس دیئے ہوتے ہیں اور اس کا جو لے اوڈ بنائے ہوتا ہے کہ کالم کس جہاں پہ اور کتنے کتنے ڈسٹنس کے اوپر آنے ہے اور ان کی نمبرنگ جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ فوٹنگ پلان کہتے ہیں کہ ہماری فوٹنگ پلان کیا ہے تو ہم لوگ اگر اس سائیڈ پہ چلے تو وان ٹو تک آئیں گے اور جہاں سے چلیں گے تو ہم لوگ اس طرح یہ ہوگا کہ یہ نام پتہ چلے گا سی لائن کے اوپر ایف کالم جو ہے یا ہی کالم جو ہے آپ لوگ کو واضح پتہ چل جائے تو دوست یہ بات میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کراتا جو جو ایف ون لکھا ہوا یہ فوٹنگ ون ہے یہ جیسے یہ فوٹنگ ہے ویسی یہ فوٹنگ ہے اور یہ سی وان ہے جو اس کے اندر یہ کالم لگا ہوا یہ سی وان ہے اور ویسے ہی یہ سی وان ہے جہاں پہ بھی آپ کا ڈیزائن چینج ہوگا یا سریعہ چینج ہوگا سٹیل چینج ہوگا یا فوٹنگ کا سائی چینج ہوگا تو وہاں پہ آکے آپ کی جو فوٹنگ ہے وہ اس کو ہم لوگ ایف ٹو لکھ دیں گے کالم چینج ہوگا تو وہ کالم سی وان کو سی ٹو سی تری یا واٹ آور جو بھی کالم لے دیں گے تو دوست جہاں تک جو جہاں تک جو ہے یہ آپ کا یہ فوٹنگ پلان ہے یہ مجھے آپ مجھے میر ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا تو میں نے کیا گیا اسی اسی کو مطلب ہے ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ ایک ایگزیمپل ہے آپا یہ ہوا ہر یا آپ کی فوٹنگ ہے یہ آگے ہم میں اس کے بارے میں آپ کو اس کا سیکشن بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کو سریعہ کیسے ڈال دے تو سب سے پیلے کرنا آپ نے کہ آپ نے اس کا نام لکھ دینا ہے یہ یہ فوٹنگ وان ہے تو فوٹنگ one کے بعد ک جسے اس کا صحت جو ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اس کا صحت جو ہے یہ پانچ فٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ تین انچز اس سائیڈ پہ ہے اور تین انچز اس سائیڈ پہ ہے اسے سیم ہی جو ہے یہ جو ہے یہ ہماری فٹنگ جو ہے وہ پانچ فٹ بائی پانچ فٹ کی اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ آپ کی ڈیمنشن بھی دے دیتا ہوں تو دوست یہ ہمارا یہ والا جو ہمارا ہے یہ ہمارا فٹنگ پلان بن گیا تو یہ فٹنگ کا سیکشن کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو دوست ہمارا جو فٹنگ ہے وہ پانچ فٹ یہ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ پانچ فٹ اور سیم یہاں سے لے کے یہاں تک پانچ فٹ ہے تو دوست آپ سوچ رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آگے جو تین انچز یہ کیا ہے جب ہم لوگ یہ فٹنگ بناتے ہیں تو اس کے نیچے پی سی سی ڈالتے ہیں تو یہ تین انچز جو ہے وہ بہر کی سائیڈ پہ اس کی خدائی کی جاتی ہے تو دوست یہ اس کے سینٹر میں جو ہے یہ وہ کالم لگا ہوا جو لاسٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جس کا سائز جو ہے وہ نو انچ بائی ڈیڑھ فٹ ہے یعنی کہ یہ فٹ چھ انچ ہے میں نے اس کی بھی ڈیمنشن دے دیتا ہوں تو دوست یہ ہمارا کالم ہے تو کیا گیا اس کا بنانے کا اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کو سینٹر میں لائن لگا کر اس کو یہاں سے کار دیا اور اس کا نام رکھ دیا سیکشن اے اے تو دوست یہ ہمارا جو ہے فٹنگ کا پلان ہے ٹھیک ہے اس کا سیکشن یعنی کہ آگے یہ والا ہے جس کے اندر یہ نام پہلے سب سے لکھا ہوا جو ہے وہ ہے فٹنگ سیکشن اے اے یعنی کہ اس کا سیکشن جو ہے وہ اے اے یہ ہے تو دوست میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر سب سے پہلے اس نے بتایا ہو ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو سٹیل جو ڈالا ہوا ہے وہ ایسے ایسے جیسے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں تو فوٹنگ جو ہے اس کا سیکشن پڑھنے کے لیے یا بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے نیچے جو ہے پی سی سی کی جاتی ہے ایک چار آٹ کی تو یہ پی سی سی کرنے کے بعد اس کے بعد یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے یہ اس طرح جیسے اس طرح جو ہے یہ ایک ایگزیمپل ہے کہ یہ سٹیل لگایا جاتا ہے سریعہ لگایا تو وہ والے سریعہ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا جاتے یہ اس کا سنبل ہے یہ اس ٹیل ہے جو آپ نے اس کے اوپر جال بچھایا ہوا ہے جو جو ہے وہ چاہ سوٹر کا سریعہ چینج کے سینٹر یعنی کہ اس طرح کا جو سریعہ ہے وہ سریعہ کا سائی جو ہوگا وہ چار انچز پہ چار انچز چار سوٹر کا ہوگا اور وہ چینج کے سینٹر ہوگا تو دوسرا سٹیل جو ہے وہ بھی سیم ہی وہ بتا رہا ہے کہ دوسرا سٹیل جو ہے وہ بھی ایسے چینج کا سینٹر ٹو سینٹر ہوگا اور چار سوٹر کا سائز ہوگا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر چار یعنی چار سوٹر چینج سینٹر ٹو سینٹر یعنی کہ اس کا ڈسٹین جو ہے سٹیل ٹو سٹیل وہ چینج ہوگا تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا جو سٹیل جو ہے یہ والا جو ہے یہ اس چیز کو وہ بتا رہا ہے کہ یہ سٹیل ہے نمبر چار چینج سینٹر ٹو سینٹر اور یہ جو ہے وہ نیچے والے اس طرح یعنی کہ یہ ڈبل لیئر ہے ایک ولٹیکال اور ایک پورزینٹرہ دوسرا تو کیا کیا ہے کہ جہاں پر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ والی چینج پی سی کی ہے اس کے بعد یہ ایک فٹ کی کنگریٹ ہے ایک فٹ کی کنگریٹ کے بعد یعنی کہ پھر اس کے بعد یہاں سے راکار جو نیچرل سویل لیول ہے قدرتی جو مٹیکل لیول ہے یہاں تک آپ نے خدائی کرنی ہے تین فٹ آپ نے گہرے جانا ہے تو ادھر جانے کے بعد ایس پار سائیڈ جیسے اب وہ سائیڈ کے اوپر ہو آپ نے رو لیول پہ بجانا ہے رو لیول جو ہے اس کے بعد آپ نے ایک فٹ فلو لیول پہ بجانا ہے یہ سٹنڈرڈ سائیڈ نہیں ہوتے یہ آپ نے ایس پار سائیڈ ریکویرمنٹ کے عساب سے ہی جانا ہے دوست تو کیا کیا ہے اس نے کالم کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہے جو والٹیکال جو سٹیل نظر آ رہا ہے یہ اس نے کونٹیٹی کی ہیا کہ آٹھ نمبر سریع ہے چھے سوٹر کے ٹھیک دوست تو یہ جو والٹیکال نظر آ رہا ہے یہ جو جا رہا ہے یہ آپ کے سریع ہے جب یہ بنایا جاتا ہے فرنیشن بنائی جاتی ہے فٹنگ بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ والی جو ڈاول پینے نکال لی جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تار سے بان کر اوپر کو تار کو لے جی جاتا ہے یہ اس کا لائب ہوتا ہے لائب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹیل کے ڈیزائن کے ساب سے کہ کیسے اس کو ایک دوسرے کے اوپر لائب کرنا ہے اگر مین کے تین سوٹر کا سریع ہے تو اس کا لائدہ فارمولا ہوگا چار سوٹر کا سریع ہے تو اس کا لائدہ اگر چھ سوٹر کا سریع ہے تو وہ لائدہ ہے حتی کہ اگر مین کے ایک انج کا سریع ہے تو اس کا اوپر لائب جو وہ لائدہ ہے تو دوست میں جس آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کو بنانے کا اور پڑھنے کا طریقہ تو یہ جو والٹیکل یہ والے وہ سٹیل آ رہے ہیں وہاں پہ یہ بتا رہا کہ آٹھ جو نمبر سریع ہے تو وہ چھ سوٹر کے ہے جو اس طرح ہوں والٹیکل کھڑے جا رہے ہو تو اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ نمبر تین ایڑ دی رائے ریٹ چینج سینٹو سینٹ یعنی کہ یہ وہ رنگ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے سیکشن جو ہے یہ فٹنگ کا سیکشن اے 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 یعنی کہ یہاں سے کاٹ کر یہاں دک جو ہے اس نے بتا دیا تو دوست اس کا ایلیویشن یعنی کہ یہ بانتا ہے سیکشن یہ بانتا ہے تو اب یہاں تک تو مجھے میرہ کیا آپ لوگوں کو سمجھا گئی ہوگی تو اس کے بعد اس نے سیکشن بی بی کاٹ کے یہ والا اس کا یعنی کہ جسٹ کالم لے گیا تو دوست کالم جو ہے وہ سیکشن بی بی جو ہے یہ کا لکھا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ یہاں سے کاٹ کر یہ سیکشن بی بی بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ ہمارا سیکشن بی بی ہے اور یہ کالم سی ہے ایسے ہی اگر کالم کے سٹیل چینج ہوگا تو وہ کالم کا سی ون کی بجائے ہم لو سی ٹو لے دیں سی تھری فیٹ سی فور ایسے اس کو چینج کریں تو دوست یہ کیا کیا ہوا ہے کہ یہ کالم ہے جس کا سائز نو انچ بائی ایک فیٹ چینج ہے جو اگر ادھر یہ فٹنگ میں آ رہا ہے اور اس کی جو فٹنگ پلان میں آ رہا ہے اور اس کے سیکشن میں بھی آ رہا ہے یہ والا ایک فٹ چینج جو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے سیکشن جو کاٹ کے یہ دکھانا ضروری ہے یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں نو انچ ہے اور اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ آٹھ سری ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یعنی کہ آٹھ جو بارے ہیں وہ سٹیل کی جو ہے وہ آٹھ نمبر یہ لے کے آٹھ نمبر چھے جو چھے ہے وہ اس کا سائز ہے چھے اس کو سوتر بولتے ہیں ہم لوگ تو دوسری جو ہے یہ اس کی کوانٹیٹی ہے اور یہ والا جو ہے نمبر تین ایٹ کا ریڈ چھے انچ سینٹر یعنی کہ یہ اس کا رینگ ہے یہ جو باندھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوا تو یہ دوست جہاں تک یہاں تک جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو دوست میں نے آج آپ کو فٹنگ بنانے کا طریقہ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ اور فٹنگ کا پلان اور فٹنگ کا سیکشن اور فٹنگ کے سیکشن کا پھر کالم سیکشن وہ میں نے آپ کو بریف کیا سمجھا دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تو دوست اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کریے گا اگر سٹیل کے بارے میں اس کی فٹنگ یا ڈرا یا ڈیزائن کے بارے میں آپ نے انفومیشن نہیں ہو یا کوئی پرابلم آ رہی ہو آپ کو ڈرا کرنے میں یا پڑھنے میں تو دوست آپ مجھ سے پوچھ رکھتے ہیں تو دوست اپنا ڈیر سارا کیا رکھئے گا اور کہ اللہ حافظ اسلام علیکم